جا رہی تھی کسی نے کہا ارے بڑیا تو یہ سود کی اٹی لے کے یوسف کو خریدنے جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کے خریدار سونا چاندی ہیرے جواہرات کو بڑیا نے جو جواب دیا تھا وہ کہنے لگی مجھے بھی پتا ہے کہ میں اس سود کی اٹی سے یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی لیکن کم از کم کل قیامت کے دن جب یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی فیرست لگے گی تو کہیں نہ کہیں میرا بھی نام آ جائے گا دوستو حق تو یہ تھا ہم اپنی جان اپنا تن مندن اپنی اولاد سب کچھ نبی کی ذات نبی کی حرمت نبی کی عزت نبی کی ناموس پہ قربان کر دیں لیکن اس پرفتن دور کے اندر ہمارا حال اس بڑیا جیسا ہی ہے کہ کل قیامت کے دن جب تحفظ خطب نبوت کے اس سپاہ سالار سب سے پہلے سپاہ سالار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اس نشکر کے اندر کسی نہ کسی صفت میں ہمارا بھی نام آ گیا تو ہماری نجات ہو جائے گی ابنا بلا تاخیر دعوت سخندوں گا امیر جمعیت علماء اسلام سرگودہ جناب حضرت مولانا مفتی محمد شاہد مسعود صاحب کو کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ساتھ تھوڑا سا گریب گریب ہو جائے ہیں آنے والے ساتھوں کو مشکل ہو رہی ہے تھوڑا سا گریب گریب ہو جائے ہیں سلام علیکم ورحمتا سلام علیکم ورحمتا سلام علیکم ورحمتا اسلام علیکم ورحمتا نحمد روؤی ومسلی ومسلیم وعلا رسولی والتریم اللہ تعالی فا اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہو بالحباب دین الحق بیغلی ربو علا دین کی صدق اللہ و صدق رسولہو معزز علماء کرام سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو اپنی سالانہ ختم مبورت کانفرنس کی کامیابی دل کی اتھا گنرائیوں سے مبارک بانکش الحمدللہ ہماری اس زلے کی ایک تاریخ اس وقت میں اگرچہ مختی احمد سعید صاحب خاریف بوسانی صاحب خاری شاہ بودین صاحب ہمارے قابل اس بنیان میں نہیں رہے مگر حضرت کلپانی صاحب ان سب کا بخیہ حضرت مولانا محمد رمکان صاحب سب گودہ کہ ایک اپنی بڑی عجیب جس کی ہے بڑی عجیب تاریخ ختم نبوت کے حوالے سے شاید آپ کے علم میں نہ ہو انیس سو تریپن میں جب تاریخ ختم نبوت پروت پر تھی تو ہمارے ایک نماز نہیں تھے جو جس شدیق صاحب ابھی حیات ہے وہ کہتے ہیں کہ میں محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسجد سے اعلان فرمایا کہ جیل بھرو تحریک چل رہی لی کہ جیل بھرنی تو کہتے ہیں کہ میں بھی جیل جانے کے لیے گھر سے تیار ہو کے کپڑے وغیرہ پہن کر میں پہنچا وہ ابھی حیات تھی کہتے ہیں میں جب جیل کے دروازے پر پہنچا تو دیارہ بجے دن میں جیل میں جگہ نہیں لیں کہ انہوں نے مجھو آگا سکتے ہیں سَرَا اِسْتَقْبِيرُ اللَّهُ بَرَسْتَعَلَى قَبَّلَ مُولَ اِلَّا قَبْهِ غُلَابِهِ رسولِ کے قُرْنَا قَابِهِ رَسُولِ بِهِ قَابِهِ رَسُولِ بِهِ قَابِهِ رَسُولِ بِهِ مُسْتَوَى قَابِهِ رَسُولِ بِهِ کاموسِ رسالت کے حوالے سے بھی ہماری ایک تاریخ ہے اور نفاظِ شریعت کے حوالے سے بھی ہمارے ذلے کے حوالے ہیں جمعیت علماء اسلام جس کے آج بات ہو رہی ہے جمعیت علماء اسلام کا جو دستور ہے وہ بلات نمبر ایک میں تبھی ہوئی ہے آئینِ شریعت کانفرس لاہور میں تھی اس وقت ہم فیصل آباد کے راستے موچی دروازے پر آئینِ شریعت کانفرس بھی جس وقت فیصل آباد کے ساتھ سرگودھے کا کافلہ ملا تو فیصل آباد سے شیخ پورے تک صرف آئینِ شریعت کانفرس کے چہنے والے دو ہمارے ایک اپنی تاریخ ہے تو اس تاریخ کو باقی رکھنے کا ذریعہ آج حضرت مولا طفانی صاحب ہیں مولا نوم حمد صاحب ہیں ہمارے یہ حضرات تو میں ایک بار پھر آپ سب حضرات کو دل کی اتھا کہہ رہی ہے اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اس وقت ایک بات مختصر سی بات حرص کرنا تھا ناموسِ رسالت کا یہ مسئلہ بلکہ یوں کہیے کہ ختمِ نبوت کا یہ قانون انیس سو چوہتر جو ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے نوے سال یہ تاریخ تلقی ہے نوے سال ہماری بدقسمتی یہ ہے میرے بات تھوڑا دھیان سے سمجھ کہ جب ہمارا ملک پاکستان مارسے وجود میں آیا تو بدقسمتی سے پہلا وزیر خارجہ دیکھا حضرت اللہ تھا قادیانی تھا ان حضرات نے ایک کوشش کیا اور ملک کو قادیانی سٹیٹ بنانے کی جتو چوہتش ہی ہے ابھی مولانو بن صاحب فرما رہے تھے وہ لوگ اپنی کوشش کو جاری رکھے ہوئے میں اس کے صرف ایک جھلک آپ کو دیکھا چاہتا ہوں شناب نگر کی سرزمین نبوے سالہ لیز پر لے دی پہلا کامیت ہے پھر بولوجستان کو قادیانی سٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہمارے اکابر کھڑے ہو گئے انیس سو تریپن کی تحریک خط میں نبوے سالی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو اس سے واپد نہ ہوں لاہور کے مال روڈ پر دس ہزار سے زیادہ لوگ کھڑے گئے وقتی طور پر اس تحریک کو تبا دیا لیکن یہ جو اسلامی تحریکات بھٹی ہیں یہ وقتی طور پر دب تو جایا کرتی ہیں ختم نہیں تحریک جاری رہی چلتے چلتے یہاں کے اکابرین نے یہ سمجھا کہ چوکوں پہ یہ مسئلہ حل نہیں ہے ہمیں اس کے لیے سیاسی پلیٹ فارم کیا کرتی ہیں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں جی میری عادت ہے حوالے سے بات کرنا علامہ زاہد الراشدی صاحب کو آپ لوگ سب ہی لوگ جانتے ہوں گے بڑے عظیم سکالر ہمارے اکابرین میں سے ہیں اکابرین جبماد ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب نے ایک مضبون لکھا تھا اگست میں کہ بڑوں کی جو غلطی ہوتی ہے بڑوں سے جو گھول ہو جائے تو صدیوں اس کی صدا دیں اس پر دو واقعے ذکر کیے ذرہ دیہان سے باس میں ایک واقعہ یہ ذکر کیا کہ ایک زمانہ تھا جب برے صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان پاکستان منگلہ دیش یہ سارا ایک تھا مرہٹو نے اس حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہنگی رحمت اللہ علی نے افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ عبدالی کو خط احمد شاہ عبدالی افغانستان سے اندوستان پر حملہ کیا مرہٹو کو شکست دیں مرہٹو کو شکست دینے کے بعد اب چاہیے یہ تھا کہ احمد شاہ عبدالی یہاں پر اپنی حکومت خائم کرتا ہے لیکن ان کا مقصد کیونکہ اقتدار نہیں تھا اللہ کی رضا کے لئے آئے تھے لہٰذا حکومت پھر مغلوں کو دے کر خود واپس افغانستان تھی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ افغانستان چلے گئے یہاں مغلوں نے یہاں گورے آئے اور پمبئی کے ساحل پر ان کا ایک کافلہ اتھا ایک لمبی داستان ہے ان کی تجارت کو دیکھ کر مرغوب ہو گئے ان کو دعوت دے دی انسٹر انڈیا کمپنی کے نام پر وہ اندوستان میں داخل ہوئے اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے اندوستان کے اقتدار پر قبضہ کر دیا شیخ لکھتے ہیں کہ احمد شاہ عبدالی نے اپنی طرف سے کام سہی کیا تھا مگر یہ لوگ اس کے احل نہیں تھے لہٰذا ان کو اقتدار میں رہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ اقتدار بعض اوقات مانگنا بھی پڑتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کا وزیر رکھ لیجئے فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولوی اقتدار کے نام سے اس کی جان جاتا ہے آج لوگ کہتے ہیں ہم درتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں فضل رحمان اقتدار کے لیے کر رہا ہے میں کہتا ہوں اقتدار کے لیے کر رہا ہے تمہیں ماں کے جہیز میں ملا اقتدار یہ ٹمانوں و وڈیروں کو ماں کے جہیز میں ملا ہے اگر اقتدار کے لیے کر رہا ہے پھر کیا جرم ہے تم جہیز میں لے کر آئے ہو کہ تمہیں اقتدار ملنا چاہیے آپ نراز نہ ہونا میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں تمہارے نام لکھا ہوا ہے اقتدار میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں لیکن میں اپنی بات کی طرف آئے پھر جب ملک پاکستان بن رہا ہمارے اکابرین نے کی ایک سوچ کہ تقسیم کا یہ طریقہ کارٹھی کی اس سے نقصان ہوگا تو لفظ کہے تھے امیر شریعت نے ابو کلامہ زاد نے سید حسین احمد مدنی نے کہ جب یہ تقسیم ہو جائے گی تو ہندوستان میں مسلمان یتیم ہو جائے گا اور پاکستان میں اسلام یتیم ہو جائے گا در آپ الفاظ در غور پر میں ہندوستان میں مسلمان تنہا رہ جائے گا اور پاکستان میں اسلام تنہا رہ جائے گا آج ملک پاکستان بننے کے بعد ہماری تجارت نے ترقی کی ہماری معیشت نے ترقی کی لیکن نقصان یہاں کس کا سانیہ احمد سلام ناراض نہیں ہونا ذرا بات کو سمجھنا ہے بھی ہاتھ سے ہم یہ میڈیا یہ بڑا دجار ہیں لوگوں کی ذہن سازی کردے ہیں اس زمانے کا سب سے بڑا دجار اس زمانے کا مغربی میڈیا ہے میں میں اپنی پاکستان بہار سے زیادہ فروس کا لائے ہوں لیکن اس وقت میڈیا میرا موضوع کی میں ایک خاص مور پر آپ کو لے جانا چاہوں ملک پاکستان بن رہا تھا کابیرین میں سے بعض حضرات نے مخالفت کی ایک اصول کی بنیاد اور ایک جملہ اور ابوالکلام آزاد نے ایک جملہ کہا تھا آج جب میں کشمیر کو دیکھتا ہوں تو جملہ مجھے پار پار یاد رہتا ہے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا تم ملک بنا لو تم ملک بنا لوگے دنیا کے اسلامی ممالک میں سے کوئی ملک تمہاری حمایت نہیں کر سکتا یہ بات سمجھ رہے ہیں کوئی اسلامی ملک تمہاری مدد نہیں کر سکے گا آج کشمیر کے موقع پر قطر کہاں کھڑا ہے سعودیہ کہاں کھڑا ہے اسلامی ممالک کہاں کھڑے ایک وقت آئے گا دنیا کے اسلامی ملک تمہاری مدد نہیں کر سکتا یہ ابوالکلام آزاد نے آج سے ستر سال پہلے کہا آج لفظ و لفظ سچا ہو رہا ہے ذرا میری بات اونک تمہاری مختصر سی ہے تمہاری تولانی میں ایک موضوع پر جانے کے لئے آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں ملک پاکستان بن گیا دوسرے اقابیرین جو تھے جو پاکستان بنانے کے ٹھک میں تھے علامہ شیخ الاسلام والمسلمین متقلم اسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس کے لئے جدو جہد کی علامہ شبیر احمد عثمانی نے جدو جہد کی اور پانچ سو علماء کے ساتھ قائد عظم کا ساتھ دیا لیکن جب پاکستان بن گیا تو ان حضرات نے سمجھا کہ ہم اقتدار کے لئے تو نہیں آئے ہمارا مقصود اقتدار تو نہیں تھا جا کر حدیث پڑھانے لگے اپنے خانقاہوں میں واپس سے لگے نتیجہ وہی ہوا جو احمد شاہد دالی کے یہاں سے چلے جانے کے بعد ہوا تھا کہ اقتدار پر گھڑیروں کا اور بیدینوں کا سیکلوروں کا اور قیم امنیسٹوں کا اور خادیانیوں کا خبز اس خبزے کا نتیجہ انیس سو تریپن میں ظاہر ہوا کہ دس ہزار سے زائد مسلمانوں کو بہور کے مال روڈ پر زبا کرتے ہیں کوئی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ کامیاب اور کامران ہو گئے جو حضور علیہ السلام کے عزت و ناموس پر کٹ گئے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں لیکن جو ہم چاہتے تھے تحریک چلانے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہ ہو سکتے ہیں مسلمان کیونکہ بے وقوف اور پاگل نہیں ہوتا کہ بس جس نے لگایا اور اس کے ساتھ لگ گیا ہمارے اقابرین نے اس کو بھیٹ کر سوچا اور یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے سیاست سے اوٹ ہونا یہ ہمارے لئے اچھا نہیں اس سے امت کو نقصان ہوگا لہذا انیس سو ستر میں پاکستان کی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا کہ ہتر کا آئین بنا اور پھر چوہتر میں ختم نبوت کا مسئلہ کسی درجے میں حل ہوا اب ذرا ہوتا ہے جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ذرا بات میری دھیان سے سمجھ گئے جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے کادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو ہم ایک درجے میں سست پڑ گئے کہ کام ہو گئے لیکن کادیانیوں نے کیا کیا جنیشنل میں درخواست بھیومن رائٹس جنیشنل میں درخواست دی کہ ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور ہماری بتسم کی یہ تھی جو اس وقت جنیشنل میں ہمارے ملک کا جو سفیر تھا وہ کادیانی تھا اس خنزیر نے مقدمہ ہار دیا اور یہ بات تیہ ہو گئی جنیشنل میں کہ کادیانیوں پر ملک پاکستان میں ظلم ہو اور رہو اقتدار سے دور علمہ کرام اقتدار سے دور رہو ان گندوں اور بدماشوں کے اقتدار دو تاکہ تمہاری سو سو سال کی محنت کو ایک لمحے میں پانی پھیریں خدارہ میری بات پر رات کو جا کر غور کر لیں اس اقتدار دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس خبیص نے وہاں مقدمہ ہار گیا اور دنیا میں پھر یہ لندن میں مقدمہ چلا پھر یہ امریکہ میں مقدمہ چلا چنانچہ پوری دنیا کفر نے یہ بات تیہ کر دی کہ پاکستان میں قادیانی پر تک ہو رہا ہے اور آج تک وہ اس بات پر کڑے ہیں اسے خبیص سفیر کی وجہ سے جو قادمہ کیونکہ مولوی کے لیے تو اقتدار اچھی چیز نہیں اگر مولوی اس کے لیے پڑھے گا محنت کرے گا پولیٹیکل میں کوشش کرے گا وہ تو اقتدار کا رسیہ ہے وہ تو اقتدار چاہتا ہے اگر آگے ہیں آئین بن گیا آئین بننے کے بار پہلا یہ شب خون مارا کیوں مارا کہ سفیر آپ کا نہیں تھا سفیر کا جانت ہے ایک پارلیمنٹ ایسا ادارہ ہے ایک سینٹ ایسا ادارہ ہے کہ جس ادارے میں آپ کے کچھ اکابر علماء بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس قانون کا تحفظ کرتے رہتے ہیں ورنہ بار 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 اس پر شب خون مارا جاتے ہیں یہ تو کی بات تحفظ ختمی لگتا ہے ایک حوالہ اور حضرت مولنور صاحب کی موجودگی میں دینا چاہتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے جب علماء بات کرتے ہیں عوام اس بات کو بکواس سمجھتے ہیں بھرازموں عوام تو عوام آہل دین بھی بکواس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اپنی انانیت کی تسکین کے لیے فتوہ دیا جارہا ہے میں ہسٹری کا ایک ادنا طالبہ علمہ ہوں ہسٹری کا شعور رکھتا ہوں ایک وقت تھا حضرت میری تصدیق کریں گے جب فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے پاس تھی اور یہودی اس زمین کو خرید مفتی آزم ہند مفتی قفائت اللہ دہلوی حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفالی تھانوی ان دو بزرگوں نے فتوہ دیا کہ اگرچہ تم زمین بیچنا چاہو بیچو ہم اس زمین کے بیچنے سے منع نہیں کرتے ہم اس بیچنے کو حرام نہیں کہتے لیکن سیاست کا تقاضی یہ ہے کہ تمہیں فتوہ دینا پڑے گا کہ یہ زمین بیچنا حرام ہے ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں ایک ملک آباد ہوگا جو اسلام کے کمر میں ان مسلمانوں کی کمر میں ایک چھوڑا کھوم بجائے عرب کے موٹیوں نے عرب کے علماء نے مفتی آزم ہند مفتی قفائت اللہ پر کفر کا پپا لگایا اور مفتی قفائت اللہ کی بات نہیں مانی آج وہاں اسرائیل آباد ہوا اور آج اس نے پوری عرب دنیا کی کمر میں چھوڑا کھوم بجائے علماء کی بات نہیں علماء کی بات کا انکار کر دی ہمارے قریب کے زمانے میں سابقہ جو حکومت اس حکومت میں ہم بھی سمجھتے ہیں بہت ساری خرافات بہت ساری خرابیہ مگر اس کے باوجود ہم پارلیمنٹ میں رہتے ہیں تو اس سے ہمیں مذہبی طور پر کسی درجے میں بات منوانا ممکن ہوتا ہے پارلیمنٹ کے سوا ممکن نہیں ہوتا اس حکومت کو ختم کیا گیا اس حکومت کو ختم کرنے کے بعد تو حکومت لائی جا رہی تھی ایک مرد قلندر نے کہا کہ یہ اس حکومت کا آنا اچھا نہیں ہے یہ نیک شغل نہیں ہے مذہب کا نقصان ہوگا ملک کا نقصان ہوگا اسی آدمی نے بات نہیں سنی مسم اللہ پہ فتوے لگائی گئے جو کچھ کہا جا سکتا تھا پبلک نے وہ کہا اور جناب عمران خان صاحب وزیر آزم بنتے ہیں وزیر آزم بنتے ہی جو حلف لیا گیا صدر ممنون حسین نے جو حلف لیا اس میں وزیر آزم پاکستان خاتم النبیین کا لفظ آہستہ بولیں ذرا خاتم النبیین کا لفظ تین تین بار کہلوایا گیا مگر وزیر آزم خاتم النبیین کا لفظ کہہ نہیں سکا یا جان کے نہیں کہا باقی ساری زمانے بولی جا سکتی ہیں پرپر انگریزی بولی جا سکتی ہے آج لوگ بات کر رہے ہیں جناب عمران خان صاحب نے تقریب دی آتم النبیین کا لفظ نہیں بولا جا سکا پورے اس ٹنور میں جو وویلہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو ترقی ہوگی ہم ماہرین معیشت لائے ہیں باہر سے پوری دنیا نے انتظار کیا ماہرین معیشت کا اور ماہرین معیشت جب میاں آتف کادیانی کے خلاف آپ لوگوں نے احتجاج کیا اور میاں آتف ایک طرف ہوا تو ماہرین معیشت کہاں گے ذرا میری بات جان سے سمجھے میاں آتف کو لانے کے لیے ڈراما رچایا جا رہا تھا ماہرین معیشت کا عالمی مجلس دیگر اداروں نے صرف میاں آتف کے خلاف احتجاج کیا تھا باقی ٹیم کے خلاف تو احتجاج نہیں کیا تھا باقی ٹیم کہاں گئی اس کا مطلب یہ ہے باقی ٹیم مقصود نہیں تھی مقصود میاں آتف تھا جب وہ نہیں آ سکا تو ماہرین معیشت خطور تیسرا ظلم تیسرا ظلم یہ کیا گیا کیا سی عمل ہونا جس کو ہماری عدالتیں بار بار سزائے موت کا حکم سنا چکی تھی اس کو نہ صرف رہا کیا گیا بلکہ پہلا کیس ہے کہ کسی عورت کو عدالت نے رہا کیا ہو اور وزیر آزم نے اس پر بریفنگ دی ہو صرف بریفنگ نہیں بلکہ باہر جا کر کہا کہ ہم نے آسیہ ملعونہ کی رہائی میں مدد ہم نے اس میں مدد ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کے کسی قانون کو نہیں چھوئے اس جو ایک سال کے اندر آپ کے پورے مدارس میں سے کوئی مدرسہ جیسر نہیں ہو سکتا ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ درستے کہ کسی قانون کو کسی چیز کو نہیں چھوئے عبدالشکور کادیانی یہاں ہوا اور یہاں ہو کر کہاں پہنچا آپ بتلائیے کہ حکومت کی مدد کے بغیر ایک عام انسان ٹرمپ تک پہنچ سکتے ہیں یہ ممکن ہے لہذا عبدالشکور کادیانی ملعون کو یہاں سے اٹھا کے ایک چوڑے کو ٹرمپ تک پہنچایا حکومت نے اگر حکومت کی کادیانیوں کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی تو یہ سارا کچھ کیوں یہ کشمیر جس کا آج خزیہ چل رہا ہے اس کو بھی ذرہ دی آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کا یہ علاقہ متنازہ کیسے بنا زفراللہ خان جو خویز تھا پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا اس نے گرداسپور کو پاکستان کی بھی جائے ہندوستان کے ساتھ ملا دیا اور کہا کہ یہاں کے مسلمان ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہاں کادیانیوں کی آبادی زیادہ تھی وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ مل گیا جس کی وجہ سے ہندوستان سے کشمیر میں آنے کا ایک ہی راستہ تھا جو غراب جائی طور پر اور وہ گرداسپور تھا انڈین آرمی دو مہینے پاکستان بنے پرنے گزرے تھے کہ وہاں سے کشمیر میں داخل ہو گئی اور انہوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اللہ بھلا کرے ان پرڑی والوں کا ان داری والوں کا انہوں نے اعلان کیا ان کے اعلان کے نتیجے میں جہاں تک ملا پہنچ گیا کشمیر کہلایا اور جہاں ملا نہیں پہنچ سکا وہ مقبوضہ کشمیر کہلایا کہ تاشکن کا معاہدہ ہو گیا اور معاہدے کی بنیاد پر یہ ایک دو خطے ہو گئے ایک خطہ مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے اور ایک خطہ آزاد کشمیر جو خطہ مقبوضہ کشمیر اب اس خطے کو انڈیا کا حصہ بنا لیا گیا اس وزیر آزم نے جس کے بارے میں ہمارے وزیر آزم نے کہا تھا کہ جب موڈی آ جائے گا تو موڈی کے آنے پر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارے وزیر آزم نے کہا تھا اگر میں بھول نہیں رہا اور آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا موڈی بھی آ گیا ٹرمپ بھی آ گیا اور مسئلہ کشمیر بھی مسئلہ کشمیر کا جو حل چاہتے تھے وہ حل ہو گیا وہ حل اس کو انڈیا کے ساتھ ملانا تھا اور وہ حل ہو گیا اب ہونے کیا جا رہا ہے روہنگیہ کے مسلمان برما ان کی داستانیں آپ سن رہے ہیں پڑھتے ہیں آپ ان کی داستانیں سنتے ہوں گے آپ ان کی داستانیں وہاں مسئلہ کیا ہے یہی وہ مسئلہ ہے جو کشمیر میں ہونے چاہتے ہیں برما کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں انڈیا کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ نہیں ہے انڈیا کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے بنگلہ دیش والے کہتے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا روہنگیہ کے مسلمانوں کے بارے میں انڈیا کا موقع ہے یہ ہمارا حصہ ہے چائنہ کا موقع ہے یہ ہمارا حصہ ہے اور یہاں مسلمانوں کی کوئی سرزمین نہیں کل مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ ہونے جا رہا ہے کہ کل کہا جائے گا انڈیا کہے گا یہ ہمارا حصہ ہے پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا وہاں سے کشمیر کے مسلمانوں کو نکالا جائے گا اور جس طرح آج برما کے مسلمان بیس بیس ہزار لوگ کشتیوں میں بٹھائے جاتے ہیں اور کشتیوں میں بٹھا کر ان کشتیوں کا رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے وہ کشتییں بھوم بھوم کر سمندر میں برک ہو جاتی ہیں یہ ایک واقعہ نہیں ہے سینکڑوں واقعات ہیں کل کشمیر میں یہ ہونے جا رہا ہے اس صورتحال میں اب فیصلہ ہم پر ہے کہ ابھی بھی ہمیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یا اس پروگرام کو ابھی بھی یہ کہنا چاہیے یہ تو اختیار کی خاطر ہے یہ تو سیاست کی خاطر ہے تو اس کے لیے ہمارے اکابرین نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس حکومت کو مزید وقت نہ دیا جائے اس حکومت کو مزید وقت دیا جائے گا تو اور کوئی کٹا پلے گا کوئی اور مسئلہ بنے گا معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے تاجر پیٹ رہا ہے دنیا میں برا حال ہے میں اس طرف نہیں جا رہا اس صورتحال میں ہماری جماعت نے ایک فیصلہ کیا ہے اور آپ دیکھیں وہ وقت نماز کا ہو گیا ہے میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس ساری جمہوری قوتیں اس وقت گھٹنیں ٹیک گئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے ایمان والوں کو یہ جلت اور ہمت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس ظلم اور جبر کے سامنے سیسا پھلائی دیوار بن گئے ہیں اور آج دنیا لرز رہی ہے آج پوری دنیا میں آپ کا ایک نام ہے پوری دنیا کے پاس ایسا لیڈل موجود نہیں ہے پوری اسلامی دنیا کے پاس ایسا آدمی موجود نہیں ہے جیسا آپ کے پاس موجود ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ستائیس اکتوبر کی ہم آپ کو اب بھی دعوت دے رہے ہیں پھر بھی دعوت دینے کے لئے حاضر ہوں گے ہمارے اکابرین آپ کے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی خوطیقاتہ فرمائے با خدا آغا ہوں ہمارے پھر بیدا موسیقی